اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو موت نے چپکے سے نہ جانے کیا کہا اور زندگی خموش ہو کر رہ گئی موت اور زندگی میں بس اتنا فرق ہے زندگی سب کو دھوکہ دیتی ہے اور موت کسی کو دھوکہ نہیں دیتی بلکہ حقیقت میں آتی ہے اے زندگی تیرے تجربے کو سلام پتہ ہے کہ منزل موت ہے پھر بھی دوڑ رہی ہے عظیم انسان بھی مرتے ہیں لیکن موت ان کی عظمت میں مزید اضافے کا باس بنتی ہے امید آدھی زندگی ہے اور میوسی آدھی موت ہے موت سے نہ ڈرو بلکہ اس حالہ سے ڈرو جس میں موت آئے گی بے شک موت برحق ہے موت ایک چھپا ہوا ساتھی ہے جب یہ زہر ہوگا تو آپ چھپ جائیں گے آپ حسین ترین امیر ترین زہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بل آخر مر جائیں گے غرور کس بات کا دنیا کے سارے راستے کبیرستان کی طرف جاتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ تین نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گھر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے دوسری نشانی محسوسات کم ہو جانا روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو یعنی موت کے تقریبا 24 گھنٹے پہلے ہاتھ پاؤں گھٹنوں کی جلد پر محسوسات کم ہو جاتے ہیں اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے تیسری نشانی سانس کی بے ترتیبی یہ نشانی واضح نشانی ہے جس میں سانسوں کا اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بے ترتیبی ہوتی چلی جاتی ہے اور دھیرے دھیرے رک جاتی ہے